راجگر چلے میں کھلچی پور تہشیل کی قرام پنچائت بھوچپر میں مدی پردیس قراملی بینک شاکھا بھوچپر میں پیڑی تکراک سنجی سرما پیتا بھاگرت سرما نیوازی سے امیلی کلا کے ساتھ دھوکہ داری ہوئی ہے سنجی سرما نے بینک میں ہوئی دھوکہ داری کے معاملے میں بتایا کہ میں نے دو لاکھ روپے کا کپڑے کی دکان پر لون لیا تھا لون لینے سے پہلے بینک منیجر ہیمند کپ تیوم ستہ نران شرما میری دکان پر آئے وہ میرے سے بیس جا روپے کمیشن کے ستہ نران شرما نے لیے پھر ان کے دوارہ دیئے ان کے دوارہ پندر دسمبر کو میرے خاتے میں لون کی راستی دو لاکھ روپے ڈال دیئے گئے تھے جس کے اگلے دن سورہ تاریخ کو میرے خاتے سے بینک منیجر نے فرجی طریقے سے دو لاکھ روپے واپس نکال لیا گئے ہیں پھر میرے بینک میں جا کر منیجر صاحب سے پوچھا کہ میرے خاتے میں سے آپ نے دو لاکھ روپے کیوں نکال لیا ہیں پھر منیجر صاحب نے بولا کہ تمہیں بیس جا روپے اور دینا ہوگا اور یہ دو لاکھ روپے چھ مہنے تک ستہ نران شرما کا مقام ملیں گے اس کے بعد تمہیں یہ روپے دے دیں گے پھر پیڑی سرمہ نے بینک منیجر ہیمند گپتہ سے کہا کہ میں تمہاری آگے شکایت کروں گا پھر منیجر صاحب نے کہا کہ تم کہیں پر بھی شکایت کر دو اس سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس معاملے میں جب پترکار نے بینک منیجر سے بات کی تو انہوں نے کی دورہ بتایا گیا کہ سنجی سرما کے عویدن یوم شائن سے روپے نکال لے گئے ہیں جبکہ سنجی سرما دورہ بتایا گیا ہے کہ ان بینک والوں نے فرجی طریقے سے عویدن یوم میرے سائن کی حالانکہ اس معاملے میں سچائی کیا ہے یہ تو جانچ کا بھی سہ ہے ہاں کیا نام ہے تمہارا سنجی سرما میں سیملی گرہام کا ہوں میں نے کپڑے کی دکان پہ لون لیا تھا بوچپور برانچ ہے وہاں پہ لون میرا دو لاک روپے کا سینچر ہو گیا میرے ایکاؤن میں دو لاک روپے ڈل بھی گئے تھے منیجر دوارہ بتایا گیا کہ تمہارے ایکاؤن میں دو لاک روپے آ گیا جو ان کو تم نکال لینا تمہیں جب 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 پڑے جب من کی جیسر نکال لیں گے ہم میں نے گروہر کو میرا پیمنٹ ڈالا تھا پندرہ تاریخ کو میں نے من کی ہم اندور جائیں گے مال لینے کے لیے کپڑا جب نکال لیں گے تو منیجر نے واپس گروہر کو ڈالا تھا شکروہر کو انہوں نے دو لاک روپے وٹرول کر لیے گیا اب وہ بول رہا ہے کہ جب میرے کو بیس آجار روپے کمیشن کے دیں گے جب میں وہ واپس ڈالیں گے اور نیتے تمہارا لون کی انکشل ہو گیا چھ مہینے بعد واپس ہو گا اور لون کلوس کر دیا گیا یہ بات کن نے بولا مینجر صاحب نے کون ہے مینجر وہاں پہ محمد گپتہ کھلچیبور کے اور یہ والے لون سینکشن کرانے میں کوئی کو کمیشن وغیرہ دیا تھا تم نے کمیشن دیا تھا میں نے ستنا رانشارما کو مینجر کے ساتھ میں آئے تھے ہمارے دکان پہ اچھا یہ کوئن ہے ستنا رانشارما وہاں جو راہول کی پتا جی راہول آپریٹرین کرتا ہے اس کا بانہے ہیں مینجر صاحب کو سامنے دی 24,000 اور حلے دو 30,000 روپے اور مانگ رہے ہیں ہے کہ جب یہ 20,000 دو دے گے اس کے بعد بھی دونوں لاگ روپے یک مائن راہ DJ میں دے دیں گے یہ بولا ہاں مینجر صاحب نے بولا ہے مینجر صاحب نے بولا نام کیا ان کا ہے منت گپتہ کھلچپور کے ہے کون سی بنک ہے یہ نرمدہ جواب گرامین بنک بوچھپور شاکا تو اب تم کے چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ جو اگر میں لون میرے کو لون دیا نا ہاں وہی لون میرے کو آپ اچھی ہے کیونکہ میں میرے تو میں کشتوں میں دوں گا پیسے دوسرا باپننے کے لیے کیوں دے دیتا ہوں میں ہاں صحیح ہے ایسے مینجر کو اکرے کاروائی کیا جائے کیونکہ میں تو گریب ہوں اگر اور بھی گریب میرے سے اور گریب ہوتا ہے تو اس کا گھر میں کیسے گھر چلا پاتے ہوگا مینجر صاحب بولے کہ آپ تم کئی بھی چل جاؤ کئی بھی شکایت کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا لون کینسل کر دیا گیا ٹھیک ہے